اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں جی آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے پنگروں میں خوش شروع آباد ہوں گے تو فرنس میری پوری فیملی کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہو اچھا جی فرنس میں کافی زیادہ لیٹ جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تقریباً آج دس دن کے بعد میرا ولاغ اپلوڈ ہونے لگائے اور یہ چھوٹی سی ویڈیو کافی دنوں سے رکھی بھی تھی تو میں نے سوچا چلیں جی وائس آور کر کے اس کو اپلوڈ کر دیا جائے اچھا جی فرنس یہاں پہ میں بنا رہی ہوں سمپل سا چکن کا سالن یہاں پہ دیکھیں جی کڑائی مسالے کے دو میں نے ساشی لے لیے ہیں ڈبل پیک جو کڑائی مسالہ ہوتا ہے وہ میں نے لے لیا تھا اور تقریباً آدھا کلو دہی تھا چار سے پانچ کلو میری چکن تھی اس کو میں نے میرینیٹ کر کے اچھے سے رکھ دیا تھے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے یہاں پہ دیکھیں جی میں مسالہ پیس رہی ہوں سمپل سی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت مزے کا جو ہے یہ چکن کا سالن بنتا آپ ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اور یہاں پہ دیکھیں جی میں مسالہ اچھے سے پیس رہی ہوں اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو ضرور سے لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اچھے جی یہاں پہ دیکھیں جی میں سارے جو مسالے ہیں جتنے بھی مجھے چاہیے تھے مسالے میں نے سارے لے لیے چار کلو تقریباً میری چکن تھی اور اس حساب سے میں نے اپنے مسالے سارے لے لیے تھے اور یہاں پہ دیکھیں جی چکن میں نے اچھے سے واش کر کے اور رکھا ہوا تھا اس کا اچھے سے پانی جو ہے خوشک ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے چکن کو میرینیٹ کر کے تقریباً ایک گھنٹہ رکھ دیا تھا یہاں پہ دیکھیں جی تقریباً ایک سے ڈیڑھے کلو ٹی مارٹر لے کے اس کو میں نے اس طریقے سے سوفٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیا تھا اوائل کے اندر ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیا تھا بعد میں اس کا چھلکہ اتار لیا تھا یہاں پہ دیکھیں جی چکن میرینیٹ کر کے میں نے کافی ٹائم ہو گیا رکھی ہوئی ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا اور یہاں پہ جی میں نے تین پاو کے قریب پیاز لے لیے ہیں کیونکہ مجھے جو ہے اس کی گریبی جو ہے وہ تھک سی بنانی تھی یہ کھانا جو میں سالاً جو بنا رہی ہوں یہ جائے گا بزرگوں کے سینٹر میں جو ہمارا ادارہ ہے وہاں پہ بھیجوانا تھا مجھے یہاں پہ دیکھیں جی ٹیمارٹر سوفٹ ہو گئے تھے اور اس کا چھلکہ جو میں نے اچھے سے اتار لیا تھا پیاز کو یہاں پہ دیکھیں جی لائٹ براؤن کرنا ہے اور یہ دیکھیں جی چھلکہ اتار کے میں نے اس کو ٹیمارٹروں کو اچھا سا پیس لیا ہے ہاتھ کے ساتھ ہی اور اس کا جو پیسٹ ہے ٹیمارٹروں کا وہ میں نے پیازوں میں مکس کر دیا ہے آئیل میں نے تقریباً آدھا کیلو سے بھی زیادہ لیا تھا تقریباً تین پاؤ آئیل تھا کیونکہ مرگی جو ہے وہ چار کیلو کے قریب تھی اچھا جی چار کیلو سے بھی زیادہ تھی اچھا جی یہاں پہ دیکھیں جی اس کو بھی میں اچھے سے بنائی کرلوں گی اسی آئیل میں اور اسی مسالے میں مسالے میں نے سارے جب میں نے چکن میلرینٹ کیا تھا اس وقت ڈال دیئے تھے اور مسالہ بھی اس میں کوئی نہیں جائے گا اچھا جی اس کو میں نے اچھے سے بنائی کر لیا تھا اور یہاں پہ دیکھیں جی فائنل جو ریزلٹ ہے سالن کا وہ یہ آیا تھا بہت زبردست چکن بنی تھی سب کو بہت زیادہ پسند آئی تھی بزرگوں نے کھا کے بہت ساری دعائیں دی تھی اور میری ویڈیو بھی آج کی یہاں تک تھی امید کرتی ہوں فرنڈز یہ پیاری سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گیا اگر فرنڈز آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو ضرور سے لائک کر دیجئے گا اوکی جی بائے بائے خدا حافظ